موسیقی اور اس جو اس کا جو فیصلہ جاری کیا گیا تھا لاسٹ ہیرنگ پر اس پر یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ جو فرد جرم عائد کرنے کی کاروائی ہے اس کو موخر کیا جاتا ہے تین اکتوبر کو اور اس وقت تک دیکھا جائے گا کہ مران خان صاحب جو نیا جواب داخل کرتے ہیں اس کے اندر وہ کونسا موقف اخدیار کرتے ہیں عمومی طور پر جو لیگل پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ ایسے کیسز کے اندر جو ملزم ہے توہین عدالت کا وہ غیر مشروط طور پر معافی مانگتا ہے اور خود کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرتا ہے اور پھر یہ عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب اس نے توہین عدالت کی کاروائی کو آگے چلانا ہے یا توہین عدالت کی کاروائی کو ختم کرتا ہے لیکن عمران خان صاحب کے معاملے پر سب کچھ بلکل روایات سے ہٹ کر اور قانون کے مسلمہ اصولوں کے بلکل جسے ہم کہہ سکتے ہیں سائیڈ پر رکھ کر وہ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ موقع دیئے گئے کہ وہ اپنا جواب داخل کرے اور اس جواب کے ساتھ ساتھ ان کو اس بات کا بھی بار بار ہدایت کی گئی کہ وہ معافی مانگے اور معافی مانگنے کے نتیجے میں ان کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ کے ساتھ ریایت کی جا سکتی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے جو ایک جیسٹر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھا جیسٹر تھا وہ جیسٹر یہ تھا کہ وہ زیبہ چودری صاحبہ کی عدالت بھی پیش ہوئے اولدو کہ وہاں پر زیبہ چودری صاحبہ موجود نہیں تھی لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے زیبہ چودری صاحبہ کے ریڈر کے ساتھ مقالمہ کی ان سے کہا کہ ان کو بتانا ہے عمران خان آیا تھا اور وہ یہ کہنے آیا تھا کہ جناب اگر آپ کو میری کسی بات سے آپ کی دل ازاری ہوئی ہو تو میں اس پر مازد کرنے کے لیے تیار ہوں اس ساری صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب عمران خان کا یہ جو آخری یہ جو تیسرا معفی نام ہے یہ جو بھی مشروط ہے جس کے انہیں عمران خان صاحب نے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ مجھے اپنی گلتی کا احساس ہو گیا ہے میں غیر مشروط طور پر معفی مانگتا ہوں اس مشروط معفی نامے کے سامنے آنے کے بعد اسلام آمد ہائی کورٹ کیا تین اکتوبر کو ان کے اوپر فرد جرم آئد کرے گی اس امپورٹنٹ سوال کے اوپر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے سیاست کے اندر ہلچل مچانے والے سائفر کی جس کے بارے میں وفاقی کا بینہ کے اجلاس میں انکشاف ہوا ہے کہ وزیراعظم آفیس کے ریکارڈ سے سائفر ہی لا پتہ ہو گیا لگائب ہو گیا اور اس پر بارے میں یہ خدشہ ظہر کیا جا رہا ہے کہ جناب اس کو چرالیا گیا ہے اور اگر وفاقی کا بینہ کے اجلاس میں یہ بات کا انکشاف کیا جا رہا ہے کہ ایک اہم ترین کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ وزیراعظم آفیس سے چرالی گئی ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کی وہ آرڈیو لیکس جو اس وقت ڈارک ویپر بیچنے کے لیے فور سیل ہیں اور اس کے لیے پیسے طلب کیا جا رہے ہیں تقریباً تین لاکھ پنتالیس ہزار ڈالر جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ جناب یہاں سے بیڈنگ کا آغاز ہوگا تو یہ وزیراعظم ہاؤس کی سیکیورٹی آخر ہے کیا کبھی آرڈیوز لیگ ہو جاتی ہیں کبھی ڈاکومنٹ غائب ہو جاتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ بھی چیک کر لینا چاہیے کہ پرائم منسٹر آفیس سے کوئی اور ڈاکومنٹ تو غائب نہیں ہوا کیونکہ اگر ایک ڈاکومنٹ غائب ہو گیا تو یہ اس سمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کچھ اور بھی ڈاکومنٹ جو کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ ہوں گے جو نہائیت حساس نوعیت کی ہوں گے وہ بھی لا پتہ ہو سکتے ہیں اور یہ انکشاف کچھ کیونکہ وفاقی کبینہ کے اجلاس میں ہوا ہے پھر وفاقی کبینہ کے اجلاس کے بعد اس کی بریفنگ کے اندر اس بات کے انکشاف ہوا ہے پھر اس کبینہ کے اجلاس میں موجود مختلف وزراء نے نیشنل میڈیا پر آ کر اس بات کا اطراف کیا ہے کہ جناب سائفر جو ہے وہ چوری ہو گیا تو پھر یقینی طور پر پرائم منسٹر آفیس کی سیکیورٹی کو پر بہت بڑے کوسچن مارکس لگ رہے ہیں اس بات کتے نظر اس بات سے کہ سائفر چوری کب ہوا موجودہ حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد چوری ہوا یا موجودہ حکومت کے اقتدار میں آنے سے پہلے چوری ہوا دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس سائفر کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر آفیس کا ریکارڈ کیا ہر ایک کی اکسیس میں ہے کوئی بھی چائے پلانے والا ریکارڈ روم من جا سکتا ہے کوئی بھی صفائی کرنے والا ریکارڈ روم من جا سکتا ہے کوئی بھی افسر مو تھا کے ریکارڈ روم من جا سکتا ہے وہاں سے کاؤپی کر کے کاغذ جیب میں ڈال کے بَائی رگل سکتا ہے اس کو کوئی روک توک والا نہیں ہے وہاں پر کسی جگہ کا کوئی ایسی سرچنگ کا انتظام نہیں ہے جہاں سے اس بات کا بندوبست کیا جا سکے اب تو ٹکنالوجی بہت زیادہ ہو چکی ہے اب تو جناب موبائل سے تصویر اتار کے وہی سے واتس اپ کر کے یا کسی اور طریقے سے میل کر کے کسی بھی دوسری جگہ پر یہ چیزیں بھیج سکتے ہیں بہت ہی عجیب و غریب اور افسوسناک سیچویشن ہے جس کا اس وقت سامنے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ جو اہم ترین آفیسز ہیں ان کی سیکیورٹی کے پروٹوکولز بہت زیادہ ٹائٹ ہو جوتے ہیں یہ صرف یہ کہہ دینا کہ جناب سائفر چوری ہو گیا یہ متعلقہ حکام کو ذمہ داری سے بڑی نہیں کرتا یا تو پھر اس بات کا ایک ہی مقصد لیا جا سکتا ہے کہ جناب اس کاغذ کے لاپتہ ہونے کا جو سرہ ہے اس کو عمران خان صاحب کے سر پر باندھنا ہے لیکن اس کے لیے پھر اس بات کو بھی بڑی کلائنٹی کے ساتھ واضح کرنا پڑے گا کہ شہباز شریف صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر سائفر کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی جس کے بعد ایک ڈیکلریشن جاری کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ جو سائفر ہے اس سائفر گو پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی امپورٹنڈ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچا جلاز کے کسی طرح کی کوئی غیر ملکی سازش نہیں تھی تو وہ جو اجلاس ہوا تھا وہ کیا وزیراعظم آفیس کے ریکارڈ کے بغیر ہوا تھا کیا وہ اس اجلاس کے اندر وزیراعظم آفیس سے ریکارڈ کو طلب نہیں کیا گیا تھا کیا صرف وزارت خارجہ سے یہ حساس ڈاکومنٹس وہاں تک پہنچے تھے اس کو ہم ویسے سرف نظر نہیں کیا جا سکتا اس سارے معاملے کو اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ جو دیگر چیزیں ہیں پرائم منسٹر آفیس کے ریکارڈ کے اندر اس کا بھی اب جائزہ لینا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے کیونکہ اس کابینہ کے اجلاس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب آڈیو لیکس کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے اور سائفر کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے اور اس سمر پر بڑا شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ ڈپلومیٹک سائفر سے متعلق سابق وزیراعظم سابق پرنسپل سیکٹری اور دیگر افراد کی یکے بعد دیگرے سامنے آنے والی آڈیوز نے سابق حکومت اور سابق وزیراعظم عمرانہ نیازی کی مجرمانہ سازش کو بے نکاب کیا ہے ایک ڈپلومیٹک سائفر کو من گھڑت مانی دے کر سیاسی مفاد کی خاطر قلیدی قومی مفادات کا قتل کیا گیا فراد جال سازی اور فیبریکیشن کے بعد اسے چوری کر لیا گیا اب یہ جو خبریں ہیں جو مختلف اخبارات میں مختلف ٹی وی چینلز میں نشر ہوئی ہیں یہ اس کا ایک پیراگراف ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو کیا اس بات پر اظہار تشویش کرنے کے بعد کیا ہم اپنی ذمہ داریوں سے بلکل مبرہ ہو سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ یقینی طور پر نہیں بے شک اس بات کا مطالبہ کیا جائے یا اس خیش کا اظہار کیا جائے کہ جناب آئین قانون اور تقاضوں کے تحت یہ لازم ہے کہ اس سارے معاملے کی باریک بینی سے چھان بن کی جائے ذمہ داروں کا واضح تعیون کر کے انہیں قانون کے مطابق کڑی سزا دی جائے بلکل درست بات ہے لیکن اس سے پہلے پورے ریکارڈ کا جائزہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے صرف یہ کہہ دینا کہ جناب سائفر کے وزیراعظم آفس میں آنے کا ریکارڈ موجود ہے اس کی انٹری موجود ہے لیکن وزیراعظم آفس سے باہر جانے کی اس حوالے سے کوئی جو ریکارڈ ہے وہ موجود نہیں ہے تو پھر اس کا ملد یہ ہے کہ بھائی وہ کون جیب میں ڈال کے لے گیا اگر عمران خان صاحب پر اب یہ الزام لگا رہے ہیں تو پھر اس الزام کو ثابت کرنا پڑے گا یہ بات تو درست ہے جو آرڈیو سامنے آئی جو پارٹ ون آیا جو پارٹ ٹو آیا جس طریقے سے اس کے اوپر ایک نیٹنگ کی گئی کہ اس کو ہم نے اگر ملکی سازش بنانا ہے بالکل درست بات ہے وہ چیزیں سامنے ہیں اس کا فرانزک آرڈیٹ کرایا جائے اور اس کے بعد اس بات کو دیکھا جائے کہ جناب اس کا ذمہ دار کون ہے لیکن یہ سارے معاملے کو صرف ایک ہی رخ پر دیکھنا اور ایک ہی رخ کے اوپر اس کی تفتیش کرنا میرا خیال ہے یہ نامناسب عمل ہے کیونکہ دوسرے جانب جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بھی اس معاملے کو لے کر چلی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور تحریک انصاف نے یہاں پر ایک چھوٹی سی ایک بریق کاروائی کی ہے اور بریق کاروائی یہ کی ہے کہ وہ جو آرڈیو لیک سمی تھی عمران خان صاحب کی نہیں بلکہ شباز شریف صاحب کی وہ اس آرڈیو کو لے کر گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اور وہ آرڈیو اسطیفوں سے متعلق پردائی منسٹر آفیس میں ہونے والے ایک اجلاس کی آرڈیو ہے جس کے اندر رانا سناولہ صاحب موجود ہے جس کے اندر خاجہ آصف صاحب موجود ہے جس کے اندر سردار آیاد صادق صاحب موجود ہے اور دیگر لوگ موجود ہے اور وہ اس بات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب یہ اسطیفے جو دیے گئے تھے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے ان کو منظور کیسے کرنا ہے کون کون سے اسطیفوں کو منظور کیا جائے گا کیسے اس کا طریقہ کار کیا جائے گا ان لوگوں کو بلانے کے لیے نوٹس دیے جائیں گے وہ وہاں پر نہیں آئیں گے تو پھر دوسرا نوٹس دیا جائے گا پھر تیسے نوٹس دیا جائے گا اور اس کے بعد یک طرفہ کاروائی کی جائے گی یہ اس قسم کی جو گفتگو ہو رہی تھی جس کے اندر سردار آیاد صادق صاحب یہ سنتے ہوئے بھی پائے جاتے ہیں کہ جناب ہی یہ ہم نے جو چیزیں شارٹ لسٹ کی ہیں جن لوگوں کے نام شارٹ لسٹ کی ہیں ہیں پھر ان کے جو اسطیفیں ہیں ان کی منظوری کے لیے اس کو ہائی کمان کو بھیجا جائے گا پارٹی لیڈرشپ کو بھیجا جائے گا اور ان کی منظوری کے بعد پھر ان اسطیفوں کی نوٹس دیا کیا جائے گا منظوری کا یہ والی جو آڈیو ہے پاکستان طریقہ انصاف اس آڈیو کو لے کر اور اس کا ٹرانسکرپٹ لے کر چلی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور وہاں پر انہوں نے درخواست دائر کی ہے کہ اس آڈیو لیک کی تحقیقات کے لیے جیڈیشل کمیشن وہ ہے جو اس کی تشکیل کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ جناب یہ جو سازش کی جاری ہے اس سازش کا ذمہ دار کون ہے اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ جو اسطیفیں ہیں ان کی اوپر بھی حتمی فیصلہ کیا جائے کہ یہ جو گیارہ اسطیفیں پکنٹ چوز کر کے ان کو منظور کیا گیا تھا کیا یہ ایک درست عمل ہے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے ایک سو تئیس عراقین اسمبلی کے اسطیفیں اس وقت کے ڈپٹی سپیکر قاسم سوری صاحب نے منظور کر لیے تھے لہٰذا اس منظوری کے بعد اس کو کس طریقے سے اوور رائٹ کیا جا سکتا ہے اور انہوں نے سپریم کورٹ سے درخواست کی تھی کہ جناب جب یہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ میں گیا تھا اور درخواست کی تھی کہ جناب یہ جو اسطیفیں ہیں ان کی منظوری کے عمل کو خلاف قانون قرار دے کر اس عمل کو موطل کیا جائے اب یہ معاملہ بھی آ گیا ہے سپریم کورٹ میں اور دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کیو پر کیا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ماضی میں جب وہ آپ کو یاد ہے جج ارشد ملک صاحب کی ایک آڈیو ویڈیو آئی تھی سامنے جہاں پر وہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے اس بات کا انکشاف کر رہے تھے کہ ان کو ایک پرانی ویڈیو دکھا کر یہ بات کہی گئی کہ جناب ان کو سزا دینی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو وہ ویڈیو اور آڈیو سامنے آنے کے بعد ایک ایسی ہی کاروائی کے اندر اس وقت کے جو سپریم کورٹ کا جو ایک بینچ بنا تھا اس میں یہ جو ڈائیکشنز ہیں یہ وضع طور پر دے دی گئی تھی کہ کس جو آڈیو ویڈیو میٹیریل ہے اس کو کن پیرامیٹرز کے اوپر دیکھ کر جج کیا جائے گا اور پھر اس کو بطور ایویڈنس استعمال کیا جا سکے گا میرے حال ہے یہ خوصہ صاحب تھے جو اس بینچ کی سربرائی کر رہے تھے اور انہوں نے اس کے اوپر ایک مکمل محل سے بارہ چودہ پوائنٹس کے اوپر انہوں نے ایک ججمنٹ دی تھی کہ وہ جو ریکارڈنگ ہے وہ کیمرہ مین اس کو خود ریکارڈ کرے گا وہ جو ریکارڈنگ جن کی ہو رہی ہوگی ان کو پتہ ہوگا کہ ہماری آڈیو ویڈیو ریکارڈ کی جاری ہے اس قسم کے انہوں نے کچھ پیرامیٹرز سیٹ کیے تھے اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طریقے سے ہی کسی آڈیو ویڈیو جو میٹیریل ہے اس کو بطور ایویڈنس جو ہے وہ ایکسپٹ کیا جا سکے گا رینما اصولوں کے اوپر اس درخواست کو سنا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس درخواست کا بھی مستقبل یہی ہوگا کہ یہ ڈسٹ بین میں چلی جائے گی اس کے علاوہ اس کے اوپر یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے درخواست زیر کی گئی ہے اس تحقیقات کے لیے اس کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہونا اور نہ ہی اس کا فیصلہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے البتہ امران خان صاحب کا جو معاملہ چل رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کے حوالے سے بظاہر اس بات کے خاصے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ تین اکتوبر کو اسلامباد ہائی کورٹ یہ امران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کو میری رائے میں وہ اس کو ختم کر دے گی اور امران خان صاحب کو وہاں سے کلین چٹ مل جائے گی کیونکہ ماضی میں بھی جو مختلف سماتیں ہوئی ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں اس کے پیٹرن کو غور کریں تو ایک بات بڑی کلیٹی سے نظر آ رہی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ امران خان صاحب سے صرف معافی مانگوانا چاہ رہا تھا ان کا متبع نظر امران خان صاحب سے ان کے خلاف سنجیدگی سے کارروائی کرنا نہیں تھا وہ مسلسل معافی مانگوانے کے لیے ہی ان کے اوپر زور ڈال رہے تھے اور امران خان صاحب ہیں کہ معافی مانگ کے ہی نہیں دے رہے ابھی بھی جو انہوں نے جواب داخل کیا ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس جواب کے اندر بھی امران خان صاحب کی طرف سے بلکل کتائی انداز میں یہ بات نہیں کی گئی کہ میں غیر مشروط طور پر جو میں نے باتیں کی تھی جلسے کے اندر ایف نائن پارک میں اور اس کے بعد لیاقت باغ بے میں اس کے اوپر غیر مشروط طور پر معافی مانگتا ہوں البتہ ان کا یہ ضرور کہنا تھا کہ یہ جو عدالتی پروسیڈنگز تھی ان کو دیکھ کے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ شاید میں نے کوئی ریڈ لائن کروس کر لیا یہاں پر بھی انہوں نے لفظ شاید کا لفظ استعمال کیا یعنی ابھی بھی انہیں اس بات کا مکمل یقین نہیں ہے کہ انہوں نے ریڈ لائن کو کروس کیا ہے اور پھر وہ آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ میں نے ریڈ لائن کروس کی ہے تو پھر میں اس کے اوپر معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں تیار ہونا اور معافی مانگنا یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں البتہ انہوں نے اس بات کا ضرور اظہار کیا ہے کہ میں آئندہ ایسے بیانات نہیں دوں گا اور ماتحت عدالت کے حوالے سے بھی کسی قسم کی کوئی ایسی نیگٹیو بات نہیں کروں گا جسے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جناب میں نے عدلیہ کے اوپر حملہ کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے چھبیس سال عدلیہ کی آزادی اور قانون کی حکمرانی کے لیے جدو جہد کی ہے تقریر میں جج کو دھمکی دینے کا ارادہ نہیں تھا ایکشن لینے سے مراد لیگل ایکشن کے سوا کچھ نہیں تھا انہوں نے یہ کہا کہ جناب مستقبل میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جسے عدلیہ کے وقار اور بالخصوص ماتحت عدلیہ کو نقصان پہنچے یہ انہوں نے ایک مختصر سا جو جواب ہے وہ انہوں نے داخل کیا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایسا ہی ایک بیان جس کے اندر انہوں کا یہ کہنا تھا کہ جناب میں عدلیہ کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا وہ دو مرتبہ پہلے بھی دے چکے ہیں ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں دے چکے ہیں ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دے چکے ہیں اور یہ تیسری مرتبہ ہے کہ عمران خان صاحب اس بات کی طرف اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ وہ مستقبل میں عدلیہ کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے اب یہ معاملہ چلائی جائے گا تین اکتوبر کو اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے اور یہاں پر اگر کوئی چیز اس وقت عمران خان صاحب کی فیور میں ہے تو وہ محترمہ زیبہ چودری صاحبہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے کہ اس پہ یہ ایک عمران خان صاحب کے وکلا تین اکتوبر کو یہ پلی لے سکیں گے کہ جناب یہ انٹینشن جو ہے ہمارے جو کلائنٹ ہے اس کی یہ تھی کہ وہ معافی مانگے اور اس کے لیے وہ خود چل کر زیبہ چودری صاحبہ کی عدالت میں گئے اگرچہ زیبہ چودری صاحبہ عدالت میں موجود نہیں تھی لیکن عمران خان صاحب اپنا پیغام ان جاج صاحبہ کے ریڈر کو دے آئے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو بتانا کہ خان آیا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میری دل آپ کی میری کسی بات سے آپ کی دل ازاری ہوئی ہو تو میں اس پر معذرت کرنے آیا تھا وہاں پہ بھی انہیں یہ نہیں کہا کہ میں معذرت کرنے آیا تھا اب یہ والا سارا معاملہ چلا جائے گا تین اکتوبر کو اور بظاہر اس بات کے روشن امکانات ہیں کہ توہین عدالت کی کاروائی سے عمران خان صاحب کی جان چھوٹ جائے گی اور اسلامباد ہائی کورٹ عمران خان صاحب کے خلاف جو نوٹس ہے اس کو واپس لے لے گا اور ان کی یہ جو یہ جو مبینہ مافی ہے اس کو وہ قبول کر کے اور اسے کہا گا کہ آئندہ تیان کریں اگر تو ایسی کوئی حلقت پر نہیں ہونی چاہی دی اور اس کے بعد رابی چینی چین لکھے گا البتہ عمران خان صاحب کے لیے جو خطرہ ہے وہ توشہ خانہ ریفرنس ہے جس کا بارے میں پہلے تو الیکشن کمیشن کی ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ اس کا فیصلہ جمعرات کو سنا دیا جائے گا لیکن اب ممکنہ طور پر شاید اس کیس کا فیصلہ یہ جو کل سے شروع ہونے والا پرسنل سے شروع ہونے والا ہفتہ ہے اس کے اندر آئے اور وہاں پر عمران خان صاحب کی ناہلی کے خاصے مکانات پائے جاتے ہیں اپنی ریگہ ضرور اظہار کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ